اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ انٹر میڈر کا ریزلٹ جو ہے کال شام پانچ بجے اناؤنس کیا جائے گا یعنی چودہ تاریخ کو انٹر میڈر کا ریزلٹ کال شام پانچ بجے یعنی چودہ تاریخ کو اناؤنس کیا جائے گا تو یہ بہترین خبر ہے جس میں جو ہے وہ پالیسی یہ کی گئی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ انٹر میڈر پارٹو کا ریزلٹ کال مرخہ چودہ اکتوبر دوہزار اکیس بروز جمعیرات شام پانچ بجے اور میٹرک پارٹو کا ریزلٹ مرخہ سولہ اکتوبر دوہزار اکیس بروز ہفتہ شام پانچ بجے شائع کیا جائے گا یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شام پانچ بجے جو ہے کل شام پانچ بجے ریزلٹ انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ آ جائے گا اور سولہ اکتوبر باروز ہفتہ شام پانچ بجے جو ہے وہ ریزلٹ میٹرک کا ناؤنس کیا جائے گا یہ تو تھی آج کی یہ تازہ تینی خبر اور یہ خوش خبری ہے جو سٹوڈنٹس انٹر میڈیٹ اور میٹرک کے جو ہے انتظار میں تھے کہ کب آئے گا ریزلٹ بس انشاءاللہ وہ پالیسی کوئیڈ نائنٹین کی پالیسی جو ہے نا وہ بنائی دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ کو پانچ پرسنٹ نمبر نہیں دی جائیں گے اور تیتیس پرسنٹ جو ہے نا وہ گریس مارک کے ذریعے سے جو فیل ہو رہے ہیں سبجیکٹس ان کو تیتیس پرسنٹ نمبر دے کر پاس کر دیا جائے گا اور تمام سٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ پاس کر دیا گیا ہے اور اس میں پانچ پرسنٹ کی جو پالیسی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے پانچ پرسنٹ نمبر نہیں دی جائیں گے اور تیتیس پرسنٹ کے لحاظ سے جو گریس مارکس ہیں وہ دی جائے رہے ہیں جو بچے فیل ہو رہے ہیں ان کو تیتیس پرسنٹ جن سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہیں ان کو تیسیس نمبر دے کر پاس کر دیا گیا ہے یہ بہت خوشہ اند خبر ہے کہ پانچ پرسنٹ نمبر نہیں دی جائے رہے اور ان کو تیتیس پرسنٹ نمبر دے کر پاس کیا جائے رہے تو اس طریقے سے آج کی جو نیوزیں ختم ہوا چاہتی ہے خدا حافظ